ابھی کچھ مشکلات ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے میرے خواہش تو یہ ہے کہ ہم پورے گجرات کا نقشہ ہی بدل دیں انشاءاللہ کہ چودی شجاعت حسین صاحب کے لیے بھی ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ان کو لمبی عمر دے انہوں نے اگر فیصلہ کیا بھی ان تیرہ جماعتوں کے ساتھ تو ہمارا کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی لگاؤ یا کوئی محبت نہیں تھی بلکہ ہم نے اپنے ہی خاندان کے کہنے کے اوپر ہی ان کے ساتھ معایدے کیے ان کو منایا کہ آپ پرویج علیہ صاحب کو وزیراعلا بنائیں لیکن افسوس کہ آخری دن ان کی بات کی ان کی زبان کی لاجنہ رکھی گئی اور ٹھوکر مار کے دوسری طرف چلیں گے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا صرف یہ کہ ہم اپنی زبان کی اپنے وعدے کی پاس رکھیں آپ یقین کریں کہ اگر چوہتی شاہد و سین صاحب وہ فیصلہ نہ کرتے تو جتنے بھی لیڈران ہیں ان میں سے کسی نے کبھی ان کا ٹیلی فون تک نہیں سننا تھا یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا یہاں پہ صحیح غلط پسند نا پسند کی بات نہیں تھی یہاں پہ ایک اہد کی بات تھی اور وہ اہد بھی کس کے لیے کیا اپنے ہی بھائی کے لیے لیکن جب وہ مکر گئے تو چوہتی شاہد و سین صاحب نے مجھے کہا کہ ابھی خموش ہو جاؤ میں وعدہ کر چکا ہوں اس کا انجام جو بھی ہو جب ووٹنگ ہوگی تو آ کے ووٹ ڈال دیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا کوئی وزارت کا شوق نہیں تھا یہ تو بعد میں دوستوں نے کہا کہ یہ اگر سیاست میں رہنا ہے تو وزارت بھی لوگ برنا سیاست میں یہ اتنی بے رہن چیز ہے کہ یہ تمہیں کشل کے ختم کر دے تو آپ یقین کریں ہمارا انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں آپ کو کبھی بھی ذاتی ان سے نظر نہیں آئے گا اس معاملے میں ہم اس لیے بھزے کیونکہ زمان دے بیٹھ لیتے ہیں اور آج یہاں بھی زمان دیتے ہیں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں سٹیج پہ کھڑے ہیں وہ نہ کسی سے گھبراتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہا ہوں میں انشاءاللہ ان کی عزت ہی میری عزت ہے ان کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے آج یہاں ریمانیہ میں جس طرح آپ نے میرا استقبال کیا میں دل کیا تھا گہرائیوں سے آپ سب کا مشکور ہوں اور خاص کر اپنے بھائی وریام بھائی کا یہ اس وقت ہمارے ساتھ انہوں نے چلنے کا تحیہ کیا ہے جب بہت سارے لوگ مارکٹ میں پھر رہے ہیں مرگلانے کے لیے ترہ ترہ کی باتیں کرنے کے لیے لیکن ان کو جب ان سے لہور میں بھی میری ملاقات ہوئی تو ایک چیز بہت کلیر تھی ان کو بھی اور مجھے بھی ہے کہ ہمارا ساتھ ہماری دوستی ہمارا بھائی چارہ ہمارا سیاسی سفر آپ لوگوں کے اعتقل بھومے گا آپ لوگوں کی جو ضروریات ہیں جو آپ لوگوں کی امیدیں ہیں وہ ہمارے لیے سب سے اول ہوں گے انشاءاللہ تو جس دوستی اور جس ساتھ کی بنیاد اس بات پر رکھی جائے تو اس میں اللہ تعالی کی بھی مدد شامل ہو جاتی ہے انشاءاللہ کیونکہ ہماری نیت کبھی بھی اپنے لیے نہیں ہوگی کوئی بھی کام کریں گے وہ آپ لوگوں کے لیے ہوگا انشاءاللہ یہی فرق ہے اور اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گجرات میں ہمارے خاندان پر بھی انگلیاں اٹھانی شروع کرنی لوگوں نے پچھلے کچھ سال لیٹ دو سالوں میں جو یہاں پہ معاملات ہوئے جن لوگوں کی پشت بنائی کی گئی یقیناً آپ لوگوں کو بھی دکھ ہوا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے ایک بہت اچھا وقت دیکھا ہے جب جو حضی شجات حسین صاحب یہاں سے مہمین ہوتے تھے اس سے پہلے ان کے والد میرے دادا چودی زور علیہ صاحب تو میں چاہتا ہوں کہ ہم وہی سیاست کریں جس سیاست کی وجہ سے آپ لوگوں کی دعائیں ملیں تو انشاءاللہ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ضرور سوچتے ہیں کہ اس سے ہم کہیں ظالم کا ساتھ تو نہیں دے رہے کیونکہ جب میں سیاست میں آیا میرے والد صاحب نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ بیسے تو میں تمہیں جانتا ہوں تم سب کچھ ٹھیک کروگے جو بھی فیصلہ کروگے لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا کبھی بھی اور جہاں پہ مظلوم ہو اس کے ساتھ کھڑے رہو اور ڈٹ کے کھڑے رہو تو میں سمجھتا ہوں یہاں سٹیج پہ جتنے بھی ہمارے دوست ساتھی وریام بھائی بھی سرکانہ صاحب بھی انہوں نے جو آپ سے باتیں کی وہ سب دل سے کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے ساری ٹیم ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے ہم انشاءاللہ اور ہمیشہ وہی کام کریں گے جس سے گجرات کی خوشحالی ہو اب ہم کو انصاف ملے انشاءاللہ آپ کبھی بھی ہماری وجہ سے مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی نے موقع دیا آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو ہم صرف گلیاں اور سڑکیں اور بجلی کے کام نہیں کروائیں گے بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو میری خواہش ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے کریں اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کا یہ مستقبل ہے اور ہم نے ہمیشہ ان کو نظر انداز کیا تو میری اولین ترجی یہی ہوگی کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارے بچے ہیں ان کا مستقبل اور ان کے مستقبل کے لیے آج جو ہم کام کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں نہ صرف ان کے اپنے خاندان نہ صرف وہ گاؤں یونین کاؤنسل بلکہ اس پورے ذنے کا نام روشن ہو انشاءاللہ میں نے کئی سفیروں سے پہت کی اور انشاءاللہ دارا لیکشنوں کے بعد ان کو یہاں لے کے بھی آئیں گے ان کو میں نے کہا کہ آپ یہاں پر انسٹریوٹ بنائیں تاکہ ہمارے نوجوان ڈگریوں کے ہاتھ میں نوکری بلتی نہیں ہے یہ ایجنٹ پھر رہے ہیں باہر کا جانسہ دیکھے ان کو کشتیوں پہ لے جاتے ہیں ان سمندروں میں جو ہے کئی ہمارے یہاں کجداد کے بھی لوگ اسی طرح ہی اپنی جان گواں بیٹھے تو ہماری خواہشی ہوگی کہ وہ یہاں پہ ٹریننگ کریں اور بقاعدہ ہوائی جہاز کے اوپر یہاں سے جائیں یا اگر یہاں موقع نہیں ملتا نوکری کا تو کم از کم باہر ان کی نوکرییں جو ہے وہ سیکیور ہونے چاہیے اور بجائے اس کے کہ وہ کشتیوں کے اوپر اور اس طرح سے جائیں وہ لیگل طریقے سے انشاءاللہ یہاں سے جائیں یہ میری ترجیح ہوگی انشاءاللہ کیونکہ وہ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں ان کا دل جو ہے وہ یہاں پہ ڈڑکے گا اس لیے کوئی حد جنی اگر ہم ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو یہاں پہ نوکریوں دی جائیں لیکن اگر نہیں تو پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے روزگار کا کوئی نہ کوئی انتظام کیا جائیں تو انشاءاللہ اللہ 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 کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اللہ مجھے استطاعت دے کہ میں آپ لوگوں کے کام آسکوں اور آپ لوگوں کا دل جو ہے وہ ہماری جتنی بھی ٹیم یہاں پہ کھڑی ہے اس سے مطمئن ہو اور آپ لوگوں کے دل سے ہمارے لئے دعا نکلے انشاءاللہ تو آج میں یہی پاک جو ہے وہ چاہوں گا کہ میں آپ کے سر پہ رکھوں اور یہ ہماری سانجی عزت ہوگی انشاءاللہ تو آخر میں آپ سب سے یہی ترخواست کروں گا کہ دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ تعالی ہمیں کامیں آپ کرے اور یہ بھی ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمارے سے وہ کام لے لے کہ جہاں پہ ہمیں آپ کی دعائیں مل سکیں بہت شکریہ